بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین عمران خان قیدی نمبر 804 اڈیالا جیل راول پینڈی جسٹر منصور علی شاہ پورے دو مہینے اور چودہ دنوں کے بعد چیر جسٹر اور پاکستان کا عوضہ سنبھالنے جا رہے ہیں اور مجودہ چیر جسٹر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور یہ عوضہ چھوڑ دیں گے جسٹر منصور علی شاہ بہت شاندار شخصیت کے مالک ہیں سن دوزار ساتھ میں وقلہ طریقہ بھی حصہ رہ چکے ہیں لہور ہائی کورٹ کے چیر جسٹر بھی رہ چکے ہیں دشتہ روز ایک سمین آر میں شرکت کے لیے جب وہ جسٹر منصور علی شاہ وہاں پر پہنچے تھے قائم مقام چیر جسٹر پاکستان کہہ کر مخاطب کیا گیا جس پر انہوں نے اطراز کیا اور کہا کہ وہ قائم قائم چیر جسٹر پاکستان نہیں ہیں وہ صرف سینئر ترین جج ہے اور انہیں سینئر تین جج کہہ کر مخاطب کیا جائے جس کے بعد وہاں پر مجود ایک صافی نے ان سے سوال کیا کہ ایک مقصود سیاسی جماعت یعنی پاکستان طریقہ انساب ان کے چیر جسٹر پاکستان بننے کا نوٹیکیشن کا مطالبہ کر رہی ہے جس پر جسٹر منصور علی شاہ نے کہا کہ انہیں کس کوئی بھی نوٹس مصول نہیں ہوا جیسے ہی مصول ہوگا اس کا سب کو پتا چل جائے گا جس کے بعد صافی نے دوسرا سوال کیا کہ مقصود نشستوں کا فیصلہ کب تک آئے گا جس پر منصور علی شاہ نے کہا کہ مقصود نشستوں کا فیصلہ لکھنا شروع کر دیا ہے جیسے ہی ججوں کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا جس پر منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ جو فیصلہ سنایا جائے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور اس پر عمل کرنا سب پر فرض ہے کوئی بھی قانون سے بالاتار نہیں ہے جو بھی اس فیصلے پر عمل نہیں کرے گا اس سے عمل درامت کرایا جائے گا اس کے بعد وہاں پر موجود ایک اور صافی نے جسٹر منصور علی شاہ سے سوال کیا کہ کیا سپری کورٹ کے فیصلے کو پارلیمان کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے تو اس پر جسٹر منصور علی شاہ نے کہا کہ وہ اس پر ابھی کوئی بات نہیں کریں گے دوسری جانب چیزٹر پاکستان قاضی فائزی سا کو دھمکی دینے والا مزم جو گرفتار کیا جا چکا تھا اس کا مزید پانچ روزہ جسمانی رمان منظور کا لیا گیا ہے اور تفشیش کا عمل جاری ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف نے چودہ گز کو پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے دی ہے جی ہاں عمران خان نے انڈیالا جیل کے اندر سے پورے پاکستان کو اس میں شرکت کرنے کی کال دی ہے پاکستان کی اور پاکستان کی پولٹکس کی آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکیں